سلام علیکم لو سٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت میں میرے جو مہمان ہیں آپ خود دیکھیں ان کو حجیب آدمی ہے ایک تمیز ہوتی ہے انٹرویو کی ایک تہذیب ہوتی ہے کہاں بیٹھ گئے آپ ہم خودے میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں کھل ڈل کے جو بات ہوتی ہے وہی ننی ننی کلسیوں میں نہیں سوالات کا آغاز کیجئے کیا کرتے ہیں آپ جی آپ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال کیا ہے مگر اس کا جواب نہائیت آسان ہے بس ہی سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر بتا سکتے ہیں ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں جانی اتنی زور سے نہ چلاؤ انگوٹھی اتر گئی میری چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات چیز خراب ہو سکتی ہے پیاسے بات کریں پیاسے ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں ہاں دیکھو ہر ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے ہر ملک میں نہ وہ سیدھا ہوتا ہے نہ وہ الٹا ہوتا ہے وہ ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے خفیہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اب اگر تم چیخے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری چیخ ہو میں کوئی عمل پڑھ دوں گا خفیہ قسم کا او خیر رہنے دو تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی اطلاع تھی کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے ان کا بیان چھپ گیا میرا بیان جو ہے وہ چھپا نہیں آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو یعنی کلیر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھ رہے ہو میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا پھر آپ نے کس سے کہا کہ سوات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے ہاں سوچنے دو ہائے 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 کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا مگر وہ کمبخ صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں میں نے بتایا تھا بھائی خفیہ ہاتھ کام تو کر سکتا ہے مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں علم خفیہ علم خفیہ ارے بھائی علم خفیہ ہوگا مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا وہ میں ہی تھا جس نے بارہ مئی کے ہنگاموں سے پہلے گیارہ مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ بارہ مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا کس سے کہا تھا تمیز الدین سے یہ کون ہیں یہ ہے نہیں تھے میری بات انہوں نے نہیں مانی اور بارہ مئی کی صبح نو وجہ گھر سے نکلے سب سے پہلے خفیہات نے ان کو نپوچ لیا اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پریس کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے خوب مرچے کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ یہ بے ہیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے یہ کا مطلب یہ ہے موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غزہ ہے اور وہ نکل آئی تو بات کرتے شرم آ رہے ہیں آپ سے جس طرح بیٹھے ہوئے آپ کیا کام کرتے تھے پہلے خوبیہ سے یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا اب سوال کریں کیا کام کرتے تھے پہلے تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو کیا مطلب چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو دو کام ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتے ہیں یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم نے ایک کام سیکھا وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل اسی پہ کام کرتے ہیں ایک وقت میں ایک کام مگر آپ کے والد تو بال کٹتے تھے ان کی کھرہ در میں دکان تھی بال کٹنے کی ہوگی کیا مطلب ہوگی آپ کو علم نہیں وہ جو بال کٹتے تھے وہ میرے اوریجنل اببہ نہیں تھے والد کے مرنے کے بعد امہ نے ایک صاحب کو پٹا لیا آپ اپنی والدہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا کسی نہیں نہیں غلط بات نہیں کرنا میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنا کے تھے اس لیے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ بال کٹتے تھے میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہوں آپ کے اوریجنل والد کیا کرتے تھے ہائے ہائے اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آگئے کیوں وہ کہتے تھے بیٹا سو بگ بگ پر ایک چپ بھلی خاموش رہنے میں آفیت آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے انہیں غیب کا علم تھا انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا ہوئے میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیرے دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامعہ پہناتے تھے والی صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا ہاں وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آ گئی اور پھر چلی گئی تو آپ کی فاختہ اڑ گئی فاختہ نہیں اڑی اصل میں بیگم سے ہمارا کسی بات پہ ہو گیا تھا پھڈا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری فاختہ تل دی تو آپ نے علم ایک فاختہ سے سیکھا نئی علم تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا تو پھر کیا فاختہ سے اڑنا سیکھا میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ٹیمپو جو ہے اس کو گدا کے رکھیں ونہاں مصیبت ہو جائے گی تو آپ نے فاختہ سے اڑنا سیکھا بھئی دیکھئے دو سال پہلے ہمارے پاس ایک بزرگوار آئے اپنی ایک کم عمر بیوی کے ساتھ اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہماری یہاں اولاد کب ہوگی میں نے فاختہ کو بلایا جب فاختہ آپ کی فرائنی اس وقت فرائنی ہوئی تھی فاختہ تو میں نے فاختہ کو بلایا پنجرہ لاکے رکھا بہت سارے کارڈ نیچے پھیلا دیئے فاختہ نکلی اس نے ایک لفافہ نکالا نفافے میں سے میں نے کاغذ کھولا اور میں نے بڑے صاحب کو پڑھ کے سنا دیا بڑے صاحب ایک ہفتے کے بعد کہے باہر اور جاہاں کر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی لفافہ میں لکھا ہوا کیا تھا کاغذ پر لفافہ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں ایک سال میں اولاد ہوگی مگر اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا یہ سنتے ہی بزرگوار میرے پاس آئے انہیں نے فاختہ کو لٹرلی ٹھوڑے مارے اور اس کے بعد میرے بال پکڑے اور اپنی بیوی کو طلاق دی دی آپ نے ایک لڑکی پہ بلا وجہ الزام لگا دیا بھئی دیکھئے یہ تو ایک علم ہے فاختہ ہے فاختہ کی مرضی کوئی بھی لفافہ اٹھا سکتی تھی وہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ مہینے بھر میں کتنے پیسے کمالے تھے؟ یہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے آپ کا حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ اس بات کا جواب دیں کہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے حرکتوں سے میرا کیا مطلب ہے؟ پہرے مہمانوں سے گفتگو کرنے کی تمیز سیکھیں اس کے بعد مہمانوں کو اپنے پروگرام میں بلایا کریں ایسے مہمانوں کو جن کو بیٹھنے کی تمیز لیں گے؟ کہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے میں صرف کیا ہوگا اس سے؟ پتہ لگے گا جب کھر جاؤ گے کہ کیا ہوگا؟ ایمانداری اور محنت سے پیسہ نہیں کما سکتے؟ ایمانداری اور محنت سے پیسہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں خفیہ ہاتھ سے اتنا پیسہ کمالی آئے کہ اب کوئی پیسہ کمانے کا دل ہی نہیں چاہتا بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں خفیہ ہاتھ کا معلوم کرنے کیلئے پاکستان کے حالات دیکھیں کیا ہے اس کے دیکھیں ایک بات یاد رکھنا یہ جو شادی کے جوڑے ہیں نا یہ آسمانوں میں بنتے ہیں اور علم جو ہے یہ والا ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے یہاں پر اس کام کا کوئی کالیج کوئی سکول کوئی یونیورسٹی نہیں بکواس بند کر یہاں پر اس قسم کی مجھ سے کہا بکواس بند کرے سلاتیہ نجیبونی تحوفی مرکم بھاکل بھا بلند جوگی کرسری ہزار ناستان کیا ہوگا اس سے اس سے تیرے بال کالے ہوں گے پیروں میں چھالے پڑیں گے کرتے میں آگ لگے گی اور چشمی کا نمبر بڑھ جائے گا آپ لوگوں کو بے عقوب بناتے ہیں سولہ کروڑ پہلے سے موجود ہیں تو ان کو مزید بنانے کی کیا ضرورت ہے اور آپ نے کیا پیشنگوئی کی تھی کیا پیشنگوئی کی تھی میں نے کہی تھی پیشنگوئی میں نے ایک پیشنگوئی یہ کی تھی کہ افتخار چودری صاحب جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے ان کو خفیہ ہاتھ نے بحال نہیں کیا ہے ان کو وزیراعظم پاکستان محترم یوسف گلانی صاحب نے بحال کیا ہے یا آپ جیسے جاہل کہتے ہیں جاہل آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں جاہل تم ہو تم نے فاختہ سے علم سکھا ہے میری فاختہ کو اور مجھے جاہل کہا سلاتی اندہ جیبونی تغوفی مرکم بحق البہ بلندی جوگی کرسری ہزار داستان کیا ہوگا اس سے یہ پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا تجھے جب آپ کی فاختہ فرائی ہو گئی اس کے بعد آپ کا لفافہ کور اٹھا تھا جب میری فاختہ فرائی ہو گئی اس کے بعد میں لیایا ایک توتہ یعنی یقین کریں کہ توتے کو میں نے دو سال تک صدھایا دو سال سمجھایا سکھایا اسے مگر وہ لفافہ اٹھانے کے بجائے ہمارے گھر کی توتی اٹھا کے لے گیا اس طرح کا بہمان تو پہلی مرتبہ ہے میرے پروگرام میں آپ چاہے سکتے ہیں جائیں آپ نے سے میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اور اپنی مرضی سے جاتا ہوں آپ چلے جائیں کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے ہلا دے کہیں سے خیر دیکھو میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے تھوڑے تھوڑے اچھے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ دیکھوں جس کے پیسے بھی نہیں لوں گا دیکھو قسمت تہاری میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا میری بات سنو میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا دیکھو میری بات سنو بات یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے نہیں دکھاؤگے میں آپ کو ہاتھیں دکھاؤں گا سلاتی اللہ جبونی تغوفی مرکم بحک البحہ بلندی جو گی کرسری ہزار داستانٹی ینگ اٹھا ہے مجھے پتہ ہے بیچ میں نہ بول ورنہ حال بدل جاتے ہیں تمہارے ہاتھ کی لکیریں تو بتا رہی ہیں کہ تمہارے پیچھے تو پندرہ بیس کفیہ ہاتھ کام کرنا جھوٹ بولنے والے کی ٹوپی گر جاتی ہے جھوٹ بولنے والی اپنی ٹوپی خود گیا جاتا ہے سمجھیں یہ جو ہے تمہارا ہاتھ کا انگوٹھا بتا رہا ہے کہ شہر کے دو سو ستر شہر تمہاری شکر نہیں دیکھ ماتواس نہیں کریں آپ مہارا مہاری سلاتی اللہ جبونی تغوفی مرکم بحک البحہ بلندی جو گی کرسری ہزار داستانٹھ اور تمہاری جو چھونگلی ہے وہ پتہ ہے کیا بتا رہی ہے تمہاری چھونگلی جو کچھ بتا رہی ہے میں آپ بھی بتاتا ہوں میری چھونگلی ہے کیا بتا رہی ہے دیکھئے سلاتی اللہ جبونی تغوفی مرکم اصد اصد آپ اس کو نکلوائیں بند کریں پروگرم برکم بحک البحہ بلند جو گی کرسری ہزار اصد اصد نامین ہے اس کا خدا حافظ دیکھنا اصد کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے خدا حافظ موسیقی بسیار کی کھنگا موسیقی بسیار کی کھنگا موسیقی بسیار کی بھی 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 بشنار موسیقی